موسیقی یاسین محمد ہے انڈیا پریشتری پتہ نہیں کہاں ان کا شہر ہے سوال ان کا یہ ہے کہ بستر ناپاکی بستر ناپاک ہو اور اس پر سو لیے جائے پھر صبح فجر پڑھنے کے لیے اٹھیں تو ناپاکی کی حالت ہوگی یا پاکی کی یعنی پہلا سوال تو یہ ہے کہ بستر ناپاک تھا اس پر بندہ سو لیا اب صبح اٹھے گا تو وہ ناپاک بستر پر سوئے وہ شخص ناپاک کہلائے گا یا پاک کہلائے گا اگلا یہ ہے کہ بستر کو دھو لیا جائے پھر بھی اندیشہ ہوگی ناپاک ہے تو پلیز اس مسئلے کا جواب دیجئے بہت پریشان ہوں اچھے جی اس کا مسئلے قدم میں کئی بار جواب دے بھی چکا ہوں آپ تحارت کی پلیلسٹ دیکھیں چینل پر تحارت وضو غسل اور وضو غسل کے اندر جو ہے بہت سارے مسائل آپ کو مل جائیں گے خاص طور سے پاکی ناپاکی کے بارے میں غسل کب فرض ہوتا ہے کوئی شخص کب ناپاک ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو تفصیلی جوابات اور ویڈیو جو ہے وہ مل جائیں گی اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی موجود ہوگا مختصر یہ ہے کہ اگر بستر جو ہے وہ ناپاک ہے اور ایسا ناپاک ہے کہ اس پہ کوئی ایسی گیلی چیز نہیں ہے جو آپ کے جسم یا کپڑے پر ٹچ ہو اور تو اس پہ اگر آپ سو لیے اور صبح اٹھیں گے تو آپ کے جسم یا کپڑے پہ کوئی چیز بھی نہیں ہوگی تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے اور اگر بستر پہ کوئی چیز ناپاک کی والی ہے مثلا پیشاب ہے اور اس پہ آپ سو لیے اور تریہ آپ کے جسم پہ لگ گئی یا کپڑے پر لگ گئی تو بھی آپ کا کپڑا جو ہے وہ اتنا کپڑا ہی ناپاک ہوگا جتنے پہ وہ گیلہ پن ناپاکی کا نجاست کا آئے گا جسم بھی اتنا ہی ناپاک ہوگا اس میں غسل آپ پہ تب بھی فرض نہیں ہوگا تو یعنی آپ کو جو ہے وہ پھر بھی نہانے کی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بستر ناپاک صرف آپ کے غمان میں ہے کہ بستر ناپاک ہے ناپاک کیسے ہے اس کی بھی تفصیل نہیں ہے تو خالی ناپاک ہونے سے بھی ناپاک نہیں ہوگا اور اگر اس پہ کوئی ناپاکی پڑی ہی نہیں ہے یا پڑی ہے لیکن سوک گئی یا الگ کسی کونے میں بستر ناپاک ہے باقی کا بچا ہوا پاک ہے آپ اس پہ سو گئے تو پھر اس پہ سونے میں بھی جو ہے آپ ناپاک نہیں ہوں گے اور بستر کوئی دھولیا لیکن اندیشہ ہے کہ یہ ناپاک ہے اب یہ اندیشہ کی تو پھر کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اندیشہ ہے اگر صحیح سے دھولیا پاک ہو گیا تو پھر وہ پاک ہے اور اگر دھویا صحیح سے نہیں ہے ناپاکی کے اثرات باقی ہیں تو پھر وہ ناپاک ہے اور اگر اپنی طاقت بھر دھو لیا ہر طریقے سے لیکن پھر بھی اثر اس کا باقی ہے لیکن اس میں مہک وغیرہ یا ایسی کوئی چیز باقی نہیں ہے اور جو دھونے کی نچوڑنے کی شریعت نے قید لگائی ہے اس کے ساتھ دھو لیا گیا ہو تو بھی اگر اثر باقی رہتا ہے تو بھی اس کو باقی کا حکم دے دیا جائے گا تو اگر بستر جو ہے نا زیادہ تر نہیں ہے سوکھا ہے آپ سو گئے بس آپ نے کہا کہ ناپاک ہے تو اس پر لیٹا ہو آدمی ناپاک نہیں ہوگا اگر کپڑے پر اس کے تری ہوگی تو کپڑا بدل لے گا فجر سے پہلے کپڑے پر تری نہیں ہے تو پھر ایسی نماز پڑھ سکتا ہے فقط بستر کے ناپاک کہنے ہیں اس پر ناپاک ہو لیٹے ہوئے ہونے سے بھی شخص پر غسل فرض نہیں ہوتا باقی ہے وہ ویڈیو دیکھیں گے غسل کا فرض ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی کہ کوئی شخص ناپاک کب ہوتا ہے کسی پر غسل کا فرض ہوتا ہے پتھر بے حسل آلے پرن بار بنایا